اسلام علیکم guys how are you all guys آج کا میرا topic بہت انٹرسٹنگ سا ہے جو ہم daily basis پہ جو ہے وہ use کر رہے ہوتے ہیں fundamental of marketing یہ ایک subject ہے bba کا اور یہ ہم bba میں ہی پڑھتے ہیں اس کے علاوہ بھی یہ ہماری daily basis کی روٹین میں ہمیں یہ سب دکھ رہا ہوتا ہے یہ سائے چیزیں ہمارے سمجھنے کی ہیں کہ marketing ہے کیا سب سے زیادہ میں آپ کو مارکٹنگ ہوتی ہے مارکٹنگ ہوتی ہے جو کمپنی ویلیو بناتی ہے کسٹومر کے لئے اور کسٹومر کے ساتھ اپنا ریلیشنشپ جو ہے وہ اتنا اچھا بناتی ہے کہ کسٹومر جو ہے وہ واپس آئے چیک ہے اس کے بعد twofold gold of marketing four goal marketing کے goal کہ ہیں ایک نیو کسٹومر کو اپنی چیز سے اتنا ٹریک کرنا کہ وہ دوبارہ ہے اور گرین کسٹومر کے ساتھ اس کو سیٹسفائے بار بار کرنا اس کی ڈیلیورنگ ویلیو کرنا اس کو بار بار اچھا ریزرلٹ ہے نا ٹھیک ہے پھر اس کے بعد AMA board of director نے کہا ہے کہ marketing کے ایک 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 سی ایکٹیوٹی ہے جو انسٹیوشن اور process creating communicating delivering exchanging offer یہ ساری چیزیں کسٹومر اور client کو بڑا بناتی ہے اس سے ایک بڑی marketing بنتی ہے اور اس سے اور زیادہ جو ہے وہ understandable ہو جاتا ہے کسٹومر اور جو ہے کسٹومر اور مارکٹر کے بیش میں جو ہے ان سب چیزوں کی وجہ سے ایک اچھا relation بن جاتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو وہاں پاس example ہے نائک کی تو نائک جو ہے وہ ایک company ہے اس کے علاوہ ایڈیڈاز اب انہوں نے ایڈیڈاز کی logos بتائیں کہ انہوں نے اپنا logos آئیسا آئیسا چینج کیا آپ دیکھیں 1924-49 میں کہاں تھا پھر اس کے بعد ایڈیڈاز کا logo چینج جو اور اب جو ہے پاس سے وہ یہ ہے ٹھیک ہے تو اس طرح یہ انہوں نے logos چینج کیوں کریں انہوں نے logos چینج اپنی marketing کرنے کے لئے کی ہیں اپنا products کرنے کے لئے کی ہے اس لئے اچھا ایمازون کیا ہے ایمازون ایک بہت بڑی company ہے جو online business چلا رہی ہے اور اس میں buying experience بہت چور ہے marketing کا role کیا ہونا چاہیے سب سے پہلے تو پہچان ہی ہونی چاہیے کہ کسٹومر کی want اور need کو سمجھیں کسٹومر کی ضرورت کیا ہے کسٹومر چاہتا کیا ہے ٹھیک ہے فالتو چیزیں نہ بنینے ہو وہ چیز بنینے ہو جو کسٹومر کے mind سے reflect کرتی ہو جس میں کسٹومر interest دے رہا ہو کہ ہاں یہ چیز میرے لئے interested ہے میں اس چیز پہ جو ہے وہ focus کروں گا تو یہ ساری چیزیں جو ہے ہماری role ہوتا ہے marketing کا ٹھیک ہے اس کے علاوہ satisfy satisfy کیسے کرنے ہیں جب کسٹومر کو product اور service جو ہے available کرنی ہے right people دوں اسی time پہ مطلب ایسا نہ ہو کہ آپ ابھی black color مانگنے ہیں جی نہیں black color is not available اس طرح کسٹومر خراب ہوتے ہیں تو آپ نے جو ہے وہ ایک ایسی marketing کرنی ہے کہ مطلب وہ چیز آپ کے پاس available ہو تب یہ آپ ایک اچھے marketer بن سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کے پاس جو ہے everyone feel better off آپ اس کو exchange کی opportunity دیں کہ آپ exchange کر سکتے ہیں if you will be give this opportunity so everyone feel better front of you تو وہ بار بار آئے گا آپ کے پاس اور اس کو اچھا لگے گا مطلب یہ چیز آپ کی مطلب اگر آپ exchange کریں گے تو سامنے والا easily بہت ساری چیزیں بھی خرید سکتا ہے کہ it has a opportunity for exchanging تو اس طرح وہ آپ سے چیزیں خرید سکتا ہے marketing اور advertising marketing vs advertising advertising وہ ہوتی ہے جس میں آپ advertise کرتے ہیں جس میں آپ اپنی market کو جو اپنی چیز کو بار بار دکھاتے ہیں اپنی چیز کے فائدے اور نقصان فائدے بتاتے ہیں اپنی میڈیا پر اس کو بتاتے ہیں اس کی جہاں بھی جتنا آپ کے لئے possible like instagram whatsapp facebook جتنا آپ کے لئے possible آپ اس کو میڈیا پر وائرل کرتے ہیں company اور اس کے بعد وہ کرتے ہیں brand brand ایک نارمل چیز ہے جو کنزیومر کے mind میں بنایا جاتا ہے اس کا یہ نیم اور یہ ایمیج ہے جیسے کہ ایک کمپنی کا لاؤگو جو ہوتا ہے اس پر اتنی ایڈویٹائزنگ ہو جاتی ہے اس کے بعد ایک سکالتا ہے brand کیونکہ اس پر ہم اتنا وہ کر دیتے ہیں یہ چیز ہماری اتنی اچھی ہے یہ چیز سے یہ فائدہ یہ چیز سے وہ فائدہ اس کی دماغ میں کسٹومر کے دماغ میں ایک الگ سی ایمیج ہم ڈال دیتے ہیں اور ایک الگ سی بات ہم ڈال دیتے ہیں یونک نیم ہم ڈال دیتے ہیں جس کی وجہ سے کسٹومر ہماری پاس آتا ہے اس طرح پھر مارکٹنگ سیل کیا ہوتی ہے سیلنگ پروڈک ہوتی ہے جسے کہ مارکٹنگ جتنا لوگ لے رہے ہیں اس کی انکریزنگ سیل بڑھ رہی ہے اور جتنی مارکٹنگ ہماری سیل کی وجہ سے ہوئی جتنا ہم سیل کریں گے مارکٹنگ ہوگی اتنا لوگ روس پہ کانٹینٹ بھی رکھیں گے اور لوگ آپ کے لئے بولنگے بھی آپ کے برینڈ پہ بات بھی کریں گے تو مارکٹنگ پروسس مارکٹنگ پروسس کیا ہے کسٹومر کی نیٹ کو سمجھو کسٹومر ڈیزائن اچھا دو اس کے علاوہ مارکٹنگ پروگرام جو آپ ویلیو دے رہے ہو اس کے علاوہ بلد پروفٹیبل ہو اچھا سب سے زیادہ ایبل ہو کے لینے کے قابل بھی ہو اچھا سب سے زیادہ بھی پروفٹ نہ رکھیں آپ کے پروفٹ کے لئے سے کسٹومر آئے ہی نہیں اس کے علاوہ مارکٹنگ پروسس کسٹومر نے نیٹس کیا ہوتی ہیں سٹیٹ آب ڈیپلیویشن فیزیکل سوشل انڈیویجن یہ مطلب جو نیڈ ہے جو ضرورت ہے فیزیکل ہی جو ضرورت پر ہے سوشل جو ضرورت ہے اپنی پرسنل جو نیڈ ہے ہم کسٹومر کو وانڈ کیا ہے وانڈ جو ہماری چاہت ہے بڑا موبائل لینا آئی فون لینا وہ ضرورت نہیں ہے وہ ہماری چاہت ہے تو اس چیز کا بھی خیال رکھنا ہے وہ ہم کیوں کر رہے ہوتے ہیں وانڈ اپنی پرسنلیٹی کو بنانے کے لئے اپنے آپ کو اچھا دکھانے کے لئے ڈیمانڈ وہ ہوتی ہے ہم ہماری پاور زیادہ ہم کوئی چیز ڈیمانڈ کریں کوئی چیز آرڈر کریں پھر انڈرسچینڈنگ مارکٹ پلیس ہیں کسٹومر نیڈ کسٹومر کی نیڈ اور مارکٹ میکنگ مارکٹ آفنگ آپ اچھے اچھی پروڈک پہ اچھے اچھی سرویس پہ آفرنگ لگائیں تو نیڈ اور وانڈ جو اس کی ضرورت ہو اس طرح کی آفرنگ لگائیں اس کے بعد مارکٹ میں پہ فوکس ہیں اونڈ اگزینٹیو وانڈ ٹو لوزنگ سائٹ آنڈرلائن کسٹومر نیڈ وہ کسٹżenia ہوتی ہے مثالگ بینکنگ ایرلائن ہوتل ہوتل ریٹیلنگ š اوم ریپیائر سرویس شبکل ہوتی ہے اس کے ائب نیا برینڈ اس کے بعد موجود بن جاتے تو اس کے پیچھے والے برینڈ انڈی نوکیا برینڈ اس کے بعد موجود بیش 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 برینڈ لكن پر انڈروائیڈ بھی تو تو اس کے بعد موجود موجود کو ہوتی بھی اس طرح Hollywood did not even tap the market اسے فوکس جسٹاً موویز اس طرح Yahoo worth $100 billion $100 billion lost of Google was bought by Verizon $5 billion 2016 یہ سارے چیز ہوتی ہے ایک چیز کے وضع سے دوسری چیز جب ہم lost کرے ہوتے ہیں کیونکہ Market میں جو چیز نہیں آتی ہے اس کی بہت زیادہ value ہوتی ہے پھر Marketing Customer Marketing Customer value and satisfaction Market is right level exception not too high بہت زیادہ high بھی نہ ہو بہت زیادہ cheapest بھی نہ ہو کیونکہ جس کے ریٹ بہت زیادہ low ہوتے ہیں اس کو ہم cheapest سمجھتے ہیں اس سے بہت زیادہ high بھی نہ ہو کہ وہ ہمارے لئے affordable ہی نہ ہو اس کے لئے اندرسچینڈنگ Market place and customer need ایکسچینج جوہے ایک ایسا ڈیزائر ہے جس میں کوئی آپ کو ریٹن کی پولیسی دیتا ہے تو جس میں آپ ایکسچینج کر سکتے ہیں یہ Marketing کو بہت اچھا بناتی ہے Grow Exchange relationship اچھا ہوتا ہے آپ کا relationship better ہوتا ہے سامنے والی کے ساتھ Market کے ساتھ پھر Market place اور کنزومر کی need کسٹومر کی need وہ ساری چیزیں پھر دیزائنگ کسٹومر ڈرائوینگ مارکن سٹریجی مارکنگ مینجمنٹ سائنس چوزنگ ٹارگٹ مارکن وات اس کسٹومر ویلگی سار وہ کسٹومر کیا سرف کرے گا اور اس کے لئے کسٹومر کو کیا سرف کرنا اس کے لئے کیا بہتر ہوگا یہ سائے چیز اچھا ہے thank you so much for watching my video please subscribe my channel